آج ہے دس جون اور آج ہے ہفتے کا دن آج کی تیل کا خیص خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کرنٹ تک پورا دیکھیں ناظرین اگرامی چین نے بھارت کو چاروں اطراف سے گیر لیا ہے باڑی خبر کے مطابق بھارت پر چین حملے کی تیاری مکمل کر چکا ہے تازہ ترین صورتحال سامنے آگئی ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں باڑی بریکنگ نیوز کے مطابق چین نے بھارت کو چاروں اطراف سے اس وقت گیر لیا ہے بھارت پر چین حملے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے تازہ ترین صورتحال جاری کر دی گئی ہے انڈین فوج کے ریٹائیڈ میجر جنرل ایس پی استحال فائف آئی اور اسکری امور کے معیرے ہیں ان کو کہنا ہے کہ انڈیا اور چین اس وقت بارڈر پر بری طرح آمنے سامنے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تین لاکھ سے زیادہ چینی فوج بھارت پر قبضہ کرنے کے لیے بھارت کو چاروں اطراف سے گیر چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے کاروائی نہ کی تو چین دابڑ توڑ بمباری کر کے دابڑ توڑ فوج کو کٹھا کر کے مزید فوج بھی تائنات کرے گا ان کا کہنا ہے کہ چین کو پہلے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا فائدہ ملا ہے اس لیے وہ وہاں سے پیچھے نہیں اٹھے گا بلکہ اور علاقوں کی طرف آئے گا اور اس لیے وہ مذاکرات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا چین کی اسٹریجک پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ بغیر جنگ کے جتنا بھی قبضہ کا سکتا ہے اتنا قبضہ کر لے ایسا کرنے کے لیے وہ کسی بھی معایدے کو توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں چین کی یہ کوشش ہے کہ جہاں بھی جگہ خالی ہو آگے بڑھو جب کوئی روکے تو رک جاؤ لیکن جنگ نہ کرو میجر جنرل اسغاسہ نے ڈوکلام میں انڈیا اور چین کے دفاعی تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ڈوکلام میں سڑک بنا شروع کی اور جب انہیں روکا گیا تو وہ وہاں رک گئے جہاں تک وہ آگئے وہاں انہوں نے ایک کیمپ بنا لیا ہے اس کے علاوہ ان کو کہنا ہے کہ اگر امریکہ کو چین کی توسیب و سندی اور جاریت کو رکنا ہے تو انڈیا کی فوجی صلیت میں اضافہ کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ چین نے قبضے کے بعد اپنی گریفت مضبوط کر لی ہے چین نے بنکرز بنائے ہیں کئی مستقل تعمیرات کی ہیں اب وہ اسے چھوڑ کر جانے والا بالکل نہیں ہے ان کے مطابق اگر اس معاملے کوسکری طور پر بڑھنے دیا گیا تو اس کا انڈیا کی معاشیت پر بورا اثر پڑے گا انڈیا کی حق میں یہ ہوگا وہ عام معاملے کو جنگ کی طرف نہ لے جا کر چین کے اقدامات کے خلاف جوابی کروائی کرے وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر چین نے سردی علاقوں میں انفرسٹرکچر بنایا ہے تو انڈیا کو بھی انفرسٹرکچر بنانا چاہیے اگر وہ لے سی پر گاؤں بنا رہا ہے تو انڈیا کو بھی وہاں گاؤں بنانا چاہیے اگر وہ مزید بنکرز بنا رہا ہے تو انڈیا کو بھی بچائیے کہ مزید بنکرز بنائے انڈیا کو اس حضر پر کام کرنا جیسا پر چین کام کر رہا ہے انڈیا کی ریاست اور ناچل پردیش میں چین کی سرحد کے نزدیک انڈین آرمی کے دو فوجیوں کو شدت سے تلاش کیا جا رہا ہے جو گدشتہ پندرہ دنوں سے لا پتہ ہیں وہ آخری بار اپنی پوسٹ پر 28 مائی کو دیکھے گئے فوج کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا اس کے علاوہ ہرندر نیگی اور پرکاش سنگھ رانا کا تعلق اتھرہ کن ریاست سے ہے وہ اور ناچل پردیش کے انجاؤ زلہ میں انڈیا چین سرحد اور لائن آف کنٹرول کو نزدیک تائنات کیے گئے ہیں فوج کا کہنا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ گشت کے دوران اپنی پوسٹ کے ذریعے واقعے ایک تیز بہوولدی میں بے گئے ہوں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چین اور انڈیا آپس میں اتحاد کر لیں ونہا تابر توڑ بمباری کے لئے تیار رہیں اس کے علاوہ لداخ میں جون دوہزار بیس کے خون ریس ٹکراؤ کے بعد دونوں ملکوں کی فوجیں لداخ اور شمال مشرقی سردوں پر بڑی تعداد میں تائنات کار لی گئی ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حالی میں امریکی حضرت دفاع نے کہا ہے کہ چین نے لداخ کے سردی علاقوں میں خطرناک حد تک فوجیں تائنات کر دی ہوئی ہیں بھارت اور چین کے درمیان سردی تنازوں نے دونوں شہیو ملک کے درمیان کشید کی میں کافی اضافہ کیا ہے ڈی ایس ہودا کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں تک بھارت یہی سمجھتا رہا کہ چین اس کے لئے کوئی فوجی خطرہ نہیں بنے گا حالانکہ سن دوہزار بیس کے واس میں کراکرم کے بہاڑوں میں لداخ کی گلوان وادی میں ہونے والی جڑب نے اس خیال کو یکسر بدل دیا نئی دیلی کی سینڈر فور سوشل اڈ اکنامک پراغرس ریسارس فیلو کافس ریٹوزار کہتے ہیں کہ گلوان اسٹیجک لحاظ سے ایک اہم نکتہ ثابت ہوا اس نے بھارت میں ایک نیا اتفاق رائے پیدا کیا اسے چین کے ساتھ صرف سردی زنازات کو حل کرنے کی بجائے پورے رشتے کو اثر نہو تیہ کرنا چاہیے گلوان میں ہوتے بستی کے اسٹائل میں ہونے والی لڑائیوں کی طرح بھارتی اور چینی فوجیوں نے پتھروں اور لاتھیوں کا استعمال کیا جس میں بھارت کے بیس اور چین کے چار فوجی مارے گئے یہ لڑائی وزیراعظم نرندر مودی کی قیادت میں بھارت کی ہندو کومپرس جماعت بھارتی جنتا پارٹی کی جانب سے کشمیر کو خصوصی حصیت دینے والی دفعہ تین ستر ختم کرنے ریاست کو مرکز کے زیر انتظام دو علاقوں لدہ خجموں کشمیر میں تقسیم کرنے کے ایک برس بعد ہوئی ہے مودی حکومت نے اس کے ساتھ زمین کے مالکانہ حقوق اور ملازموں کے سلسلے میں ریاست کا خصوصی اختیار کو بھی ختم کر دیا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین بوری طرح آمنے سامنے آ چکے ہیں چین نے بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اس کے علاوہ امریکہ اور انڈیا کے ترمیان ایم کیو نائن پریڈیٹر ڈرونز کا بھی بڑا معاہدہ سامنے آیا ہے امیجر جنرل نے کہا ہے کہ چین امریکہ کا عریف ہے اور اس سے چین انہیں آگے رہنے کے لیے انڈیا کی امائیت کی ضرورت ہے ساتھ ہی ان کو کہنا ہے کہ اگر امریکہ کو چین کی تصیح پسندی اور جاریت کو روکنا ہے تو انڈیا کی فوجی صلاحیت میں ہر صورت اضافہ کرنا بڑے گا انہوں نے کہا ہے کہ چین کو پہلے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا فائدہ ملا ہے اس لیے وہاں سے بیچے نہیں ہٹے گا اور اس لیے وہ مذاکرات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا چین کی اسٹریجک پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ بغیر جنگ کے جتنا بھی قبضہ کر سکتا ہے اتنا قبضہ کر لے ایسا کرنے کے لیے وہ کسی بھی معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں چین کی یہ کوشش ہے کہ جہاں بھی جگہ خالی ہو آگے بڑھو اور جب کوئی روکے تو جگ رک جاؤ جنگ نہ کرو اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ چین اور بھارت اس وقت بری طرح آمنے سامنے ہیں چین نے قبضے کے بعد انہوں نے مضبوط قریف کر لی ہے چین نے بنگرز بنائے ہیں اور کئی مستقل تعمیرات کیر کر دی ہیں اس کے علاوہ انہوں کہتے ہیں کہ مثال کی طور پر چین نے سردی علاقوں میں انفرسکٹر بنایا ہے تو بھارت کو اسی طرح انفرسکٹر بنانا ہوگا انڈیا کی ریاست اور ناجل پردیش میں چین کی سرد کے قریب بھارتی آرمی کے دو فوجیوں کو شدت سے تلاش کیا جا رہا ہے ارندر نیگی اور پر ریاست چین ارانہ کا تعلق اتراکن ریاست سے ہے وہ اور ناجل پردیش کے انجاؤ زلہ میں انڈیا چین سرد پر لائن اوف ایکچول کنٹرول بھارت انڈیا چین سرد پر لگے ہوئے ہیں فوج کا کہنا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ گش کے دوران اپنی پوس کے نزدیک واقعے ایک تیز بھاوال ندی میں بے گئے ہو انہی کوشید کی فوراً بعد ان کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور چین بری طرح آمنے سامنے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ چین اور بھارت یا تو اتحاد کرنے وہ نتابر توڑے دوسرے پر جنگ کے لیے تیار رہیں چین کسی صورت بھارت کو نہیں چھوڑے گا اور چین ہر صورت بھارت کے خلاف ہیٹ سہین بجانے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے